حضور نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی دنگی ہوتی ہے چہرے کے پردے کے زبن میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں حضرت ام خلال ایک خاتون تھی ان کا بیٹا ایک قزوے میں شہید ہو گیا وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا نقاب کا لذبی حدیث میں موجود اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوارہ یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں ہجاب کا لذب قرآن میں ہے جلباب کا لذب قرآن میں ہے خمار کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ منتقبتن نقاب ڈالی لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت اور اس وقت میں اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دیا ان ارزاؤ ابنی لا ارزاؤ حیائی میں نے بیٹا کھویا ہے اپنی حیاء نہیں کھوئی ہے یہ ہے ہماری تحزیر یہ ہمارا تبقو اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے یہ تو مغربی تحزیر نے آ کر ہمارے گھریں بنائے آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا کھلا ہی کھلا ہمارے گھر چار دیواری ہوگا چار دیواری ہے کہاں چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن درمیان میں سے دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑھ سکتی ہو تو پڑھ سکتی ہو آس پاس سے نہیں اور دیوڑی اور مردانہ علیدہ کم سے کم بیٹھک تو علیدہ ہو ورنہ یہ کہ مردانہ پورا ان کے لئے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی یہ ہماری تحزیر تھی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ